جنابِ عالی ہم جتنا زیادہ آخمہوں اور پادی امون کو محلت دیں گے وہ خود کوتنا ہی زیادہ مسلح کر لیں گے اور ہمارا ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا اگر ان کا آمنہ سامنہ کرانا مقصود ہے تو فور اقدام ضروری ہے میرا مشورہ ہے کہ آخمہوں اور کہینوں کی موجودگی میں کیبونی اور پادی امون کو سامنے لائے جائے وہ آپ اپیس کے کھلم کھلا اقرار سے منکر تو نہیں ہو سکتے نا یا ہو سکتے ہیں ان کا جرم ثابت ہونے کی صورت میں بخوبی جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے مابت کے تمام اختیارات ان سے ضبط کر کے پادی امون اور آخمہوں کو عبرت آموز سزا دوں گا بہتر ہوگا کہ کسر میں ایک پرشکو محفل گئے نکاد کیا جائے جس میں آخمہوں اور ان کے دیگر ساتھیوں کو مدھو کیا جائے اور این موقع پر کیبونی کاہن بینہ روس اور آپ پویس کو دربار میں حاضر کیا جائے اور ان کا سام نہ کرایا جائے تمہارا کیا خیال ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے جب فرما رما آمون ہو تب کسی کو مدھو کریں تو اس پر جناب کے اطاعت لازمی ہو جاتی ہے جتنی جلدی ممکن ہو ایک مجلس محاکمہ کا احتمام کیا جائے اطاعت آلی جناب موسیقی 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 کیا ہوا موت برحق ہے جس سے مفر ممکن نہیں جلد یا بدیر سب کو مرنا ہے آج تمہاری باری ہے تو کل ہماری اور اگلے روز کسی اور کی اگر انسان ہزار سال کے عمر بھی رکھتا ہو تب بھی موت کا سامنا کرنے پر کبھی خوش نہیں ہوگا صرف انبیاء اور اولیاء خدا موت کا استقبال کرتے ہیں میں نے جس طرح تمہیں خبر مرک دی ہے ایک خوش خبری بھی دیتا ہوں قبل از مرک تمہارا ایمان لانا ایک عظیم سعادت و نعمت ہے تم دنیا کو ترک کروگے لیکن اس حالت میں کہ اپنے پروردگار کے جوارے رحمت میں سکون عبردی کے مستحق قرار پاؤگے لیکن جس کسی کو بھی مستحق مسلوب کرتے ہیں اسے ہنوٹ نہیں کرتے اور غرب شہر اموات نہیں بھیجتے ایسی صورت میں تو میں کبھی بھی سکون عبردی نہیں پاسکوں گا اور ہمیشہ کے لئے نعمت ہو جاؤ گا کس نے کہا کہ آروم و سکون غرب میں ہے ایک مواہد کو بدھ پرستوں کی طرح نہیں سوچنا چاہیے تمہارا خدا تمام کائنات کا مالک ہے اور جہان فانی و باقی کے تمام امور اسی کے دست قدرت میں ہیں جس جگہ بھی موت سے تمہارا واسطہ پڑے گا میں تمہیں پروردگاری یکتہ کے جوارے رحمت میں بہشت جاویدان اور عبدی زندگی کی بشارت دیتا ہوں میں جتنا بیناروس کے لئے فکر مند ہوں اتنا تمہاری لئے نہیں کیوں آپ میرے لئے فکر مند کیوں ہیں کیا میری جان کو کوئی خطرہ لاحق ہے نہیں تمہاری روح کو خطرہ لاحق ہے آپ اپیس اور تم خداون پر ایمان لانے کی بدولت گرشتہ تمام گناہوں سے پاک ہو چکے ہو لیکن تم چونکہ ابھی اس دنیا میں رہو گے اس لئے میں فکر مند ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ تم گناہوں میں آلودہ ہو جاؤ اور وقت مرگ گناہوں کا بوجھ لے کر اس دنیا سے کوچھ کر جاؤ لیکن اپو پیس اسی طرح پاک و پاکیزہ اور با ایمان اپنے خالے کو پروردگار سے ملاقات کرے گا موسیقی